موسیقی ایکسرسائز نمبر 1.9 جو ہے اس میں ایک ہی سوال ہے اور اس کے جو ہے یہ بارہ جوز ہے اور بڑا ہی آسان قسم کا سوال ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی نمبر دیا گیا ہے آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا جو جواب نکلنا ہے وہ کتنے نمبر کا ہوگا آپ کو ایک نمبر دیا گیا ہے اور آپ سے یہ کہا جائے تھا کہ آپ اس کا انڈر روپ یا پھر سکیئر روپ معلوم کریں تو سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا جو جواب آئے گا اس کے کتنے نمبر ہوں گے دو نمبر ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے جتنے بھی ہوں گے یہ آپ نے اس کو حل کیے بغیر پتا کرنا ہے کہ جناب اس کے کتنے نمبر ہوں گے بس ایک ہی اس میں فارمولہ لگے گا اور اس فارمولے کے تحت جو ہے یہ ہمیں پتا چاہ جائے گا کہ جناب اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں بس یہ ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے اچھا یہ فارمولہ کیا ہے اگر آپ کو یہ میں نے لکھوں گی ایکسے فائز نمبر ایکسے فارمولہ لگا ہے بات یہ ہے آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے آپ نے اس کے جو ہے نمبر سے گننے ہیں جو آپ لوگوں کو رقم دی گئی ہے آپ نے اس کے جو ہے یہ ٹوٹل نمبر گننے ہیں کہ کتنے نمبر ہیں مثلا پہلا جو نمبر دیا گیا ہے یہ ہے چھے تین پانچ سیرو چار اچھا جو یہ سوال ہے کہتا ہے جب اس کا انڈر روٹ نکالیں گے یا سکیر روٹ نکالیں گے تو جو جواب آئے گا یعنی ایسے کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ یہ کس نمبر کا مربع ہے تو جس نمبر کا یہ مربع ہے اس نمبر کے اندر کتنے ہنسے ہوں گے یہ ہم لوگوں نے جاننا ہے اس کو حل کیے بغیر اب پہلے اس کو حل کیے بغیر جانیں گے اور پھر میں حل کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی پتال بھی کریں گے کہ کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے یہاں پہ یہ سیکھنا ہے آپ نے اس کے نمبر جانے ہیں کوٹر نمبر کتنے ہے اس نمبر کے اندر پانچ یہ پانچ کیوں ہے یہ تاق عدد ہے یا جفت ہے یہ کیا ہے یہ تاق عدد ہے تاق عدد ہے جس بھی نمبر کے تاق عدد ہوں گے اس کا فارمولا آپ لوگوں نے یہ لگانا ہے ن ن سے مراد یہ سارے نمبر ہیں کتنے بھی نمبر ہوں پانچ ہیں چھے ہیں ساتھ ہیں جو بھی ہیں لیکن اگر تاق نمبر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلس ون کر دینا ہے اور بٹا لگانا ہے دو اگر تاق نمبر ہے صرف تب یہ ہوگا اچھا جی این کی جگہ ہم لوگ گان رکھیں گے ابھی جتنے اس کے نمبر ہیں وہ کتنے نمبر ہیں پانچ پانچ تو این کی جگہ یہ تھا پانچ جمع ایک بٹا دو پانچ کو شے ایک پہ اس میں جمع کیا مرد ہے بٹا دو یہ کینسل ہو سکتا ہے کہ نہیں دو ایک پہ دو دو تین پہ چھے آپ کا جواب آ گیا ہے تین تین سے مراد کیا ہے کہ جو اس کا جواب آئے گا اس کے تین نمبر ہوں گے ہاں اس کو ہرگار کے نیرے لیتے ہیں اس کا انڈر اٹھ لے یہ کیا جوڑے بنائیں ہاں یہ چھے کے نیچے کون سا نمبر لگ سکتا ہے دو دو بار چار چھے میں سے چار بکی دو بندہ جوڑا ہوں تانا پین پلیس اور یہ دو اور دو جمع ہو گیا تو بن گیا چار اب جی چھے چار بار چو بیس ہوتا ہے جب وہ اس سے بڑا ہو جیتا ہے یہ تیس لکھا ہو ہے پانچ چار بار بیس ہوتا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے پانچ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پانچ اور یہاں پہ بھی پانچ 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 پار پچیس دو حاصل پانچ چار پار بیس اور دو بائیس چھے ہو گیا اب جی دو سو پینٹیس میں سے دو سو پچیس تنکالا ہو تیسے رہ گیا دس اور یہاں سے جوڑا اتار لیا زیرو چار اور یہ پنتالیس اور یہاں پہ پانچ یہاں پہ بھی پانچ اب کیا آئے گا اب اس کے ساتھ ہم لوگ لگائیں گے دو اب یہ ذرا دیکھیں یہاں پہ بھی دو آ گیا اور یہاں پہ بھی دو آ گیا دو دو بار چار دو زیرو بار زیرو اور دو پانچ بار دس یہاں پہ تقسیم ہماری ختم ہو گئی ہے اب اوپر جواب دیکھیں اس میں کتنے نمبر ہے تین تو ہم لوگ یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ معلوم کیا تھا کہ اس کے نمبر تین آئے گے اور وہ تین آ گئے بس اس ایکسرسائز کے اندر جو ایک ہی قویسٹن لیا گیا ہے اور سارے سوال دیئے گئے ہیں وہ سارے یہ معلوم کرنا ہے لیکن تاہمدد اور وہ جفتدد کا دوڑا سا پرنچ ہے بس وہ ہم لوگوں نے بلیدہ کرنا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک سوال ایسا کروانے لگا ہوں جس میں یہ نمبر جفت ہوگے اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ میں نمبر دے لیتا ہوں سب سے ایڈ دوالا پاٹ ندر ہے ایک بر اور یہ لکھا واہ ہے بارہ اٹھاسی سیرو نو دو ایک پاٹ اس کے اندر کتنے نمبر ہے اس کے اندر آٹھ نمبر ہے یعنی جفت نمبر ہے اس کے اندر آٹھ نمبر ہے یعنی جفت نمبر ہے تو اس کا حال یہ ہے جناب ایک بٹا چو پلاس ون والا سین ہوتا ہے اگر جفت نمبر ہے تو یہ جو پلاس ون والا سین ہے یہ یہاں پہ نہیں آئے گا یہاں پہ صرف اند بٹا ٹو آئے گا اند سے مراد یہ ٹوٹل نمبر ہے کسی بھی جفت سوال میں جو جفت والے نمبر میں تیسری بھی جو پڑھے نمبر میں یہ جو پلس ون پڑھا سین ہے نمتب ہو جائے اب ایک سے مراد کہاں میں اس کے ٹوٹل کتنے نمبر ہے آٹھ بچہ دو دو ایک بار دو دو چار بار آٹھ جواب ہے چار یعنی اس کا جو جواب آئے گا اس کے چار تینسے ہوگے وہ بھی اپنی پر تار کر لیتے ہیں لیکن ایک میں بات بتا ہوں کہ یہ آپ کو کتابلوں پر یہ تبھی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کامیوں پر حل کریں گے تو میں آپ کو کتابلوں کے لیے ایک ثبوت ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ بات بھی ہے کہ نہیں چاہتے تو نہیں 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 کرنا ہے بھئی کرنا ہے کوئیسٹن میں اس نے لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ آپ اس کا نمبر بھی دیگٹس بھی دیکھیں کہ کتنے ہیں ایڈ ویریفائی ایڈ اور اس کو ویریفائی بھی کریں تو وہ ویریفائی یہ ہے وہ کرنا ہے بھئی جا اچھا ہی میں یہ منہ یہاں سے بٹھا کے اس کا رہے پا یہاں پہ کر رہا ہوں بارہ اٹھاسی ہیرو نو دو ایک چوڑے بنا رہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر ہے بارہ تو بارہ سے چھوٹا نمبر کون سا ہے تین تین بار ناؤ آ رہے گا بارہ میں سے ناؤ باقی تھی تین آ گیا اور یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے اٹھا دیا تھا تین اور تین کو جمع کیا تو بڑھ رہا چھے اچھے چھے بار چھتیس ہوتا ہے چھتیس ہوتی رہا چھتیس ہوتا ہے یہ پانچ میں لائے گا پانچ پانچ پار پتیس دو حسن اور پانچ چھے پار پیس اور دو پتیس آ گیا آٹھ میں سے پانچ باقی تین اور آٹھ میں سے دو باقی چھے ادھلا جوڑا اٹھا دیا تھی یہ زیرو نو والا اور یہ بن گیا جی پیسٹھ اور پانچ چھتیس ہوتا ہے ناؤ سات پار ترے سٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ پہلے موجود ہیں اور ناؤ ناؤ بار اکاسی وہ بڑھا ہو جیتا ہے یہاں پہ رگے گا لی آٹھ 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 بار ہو جیتا ہے چونسٹھ اور آٹھ زیرو پار زیرو تو چھے بیسے کا بیسے یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا آٹھ سانپا چھپن یہاں پہ ناؤ میں سے چار باقی پانچ آ گیا دس میں سے چھے باقی چار آ گیا اور یہاں پہ بارہ میں سے چھے باقی چھے آ گیا یہ بارہ رہ دیا تھا نا یعنی دو رہ دیا تھا تو جو سے بارہ کے بارہ نہ آ گیا اچھا جی اکیس یہ اتار دیا سات سو آٹھ میں یہ بھلا آٹھ جمعہ کیا تو یہ بن گیا سات سو سولہ اچھا جی اب ناؤں پہ ناؤں پہنچا ہے ناؤں سات سو سوٹ ہے نا اس سے نیچے تو وہ ایک کھاری پیچے سے آنے گا تو چون سر بانے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ناؤں ناؤں پار اکاسی آٹھا سکھا آ گیا ناؤں چھے بار چھپن چھپن اور آٹھ کتنا آ گیا بہا سٹھ دو رہ گیا تو چھے کہہ ہی آ گیا پھر ناؤں ایک پار ناؤں ناؤں ایک پار ناؤں اور چھے پندرہ پندرہ کا پانچ لاتیا تو ایک کہہ رہی آ گیا تو ناؤں سات بار ترے سٹھو رہے گا یہ جناب ہتم ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جواب کتنا تھا کہ اس کے نمبر آنے ہے چار اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جواب کے اندر چار نمبر موجود ہیں ٹھیک ہے تو بس یہی چھوٹا سا کام تھا اس ایکسرسائز کے اندر کہ اگر آپ کے پاس ساتھ نمبر ہو تو آپ نے اس میں ایک جواب کر کے تو دو پہ تقسیم کر دینا ہے اور اگر جوک نمبر ہو تو جواب کرنے کی ضرورت نہیں اسی نمبر کو دو پہ تقسیم کر دیں جو جواب آئے گا بس وہی آپ کا جواب ہوگا ہاں ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے یہ اس طرح جو ہے نا یہ آپ نے اس کی تقسیم کر دی تو یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 1.9 جو ہے یہ کمکلیٹ ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کا چھوٹیوں کا کام یہ ہے کہ جتنا ہم لوگوں نے 1.9 ایکسرسائز تک پڑھ لیا ہے اس میں آپ کی ڈیفنیشنز کی شامل ہیں جو میں نے جتنی کروائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں جو کوئیسن میں نے بورڈ پہ کروائے ہو گئے ہیں وہ بھی اور جو رہ گئے ہو گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی کافیوں پہ کمپلیٹ کرنے اور کافی کوئی سیپرٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی کافی چل رہی ہے اسی کافی پہ اوپر آپ نے اپنا کام کرنے یہ نہیں کہ جو چھوٹیوں کے کام کے لیے میں کوئی بڑا سارجسٹر نہیں لوں گا تو یہ ہے کہ ایسا کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنا کام جو ہے یہ اسی کافی کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے جو کچھ رہ گئے ہوئے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد چونکہ چھوٹیاں آج سے ہو رہی ہیں کال پہلی چھوٹی ہے تو ہمارا اس مہینے والا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ٹوٹل کورس کے ساتھ جتنا ابھی ہم لوگ پڑ چکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مکمل یہ چھوٹیوں کے بعد ٹیسٹ کو ہوتا ٹھیک ہے نہیں تو یہ کام آپ نے اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے دوسرا کام آلے گا اسلامیات کا تو اسلامیات کا کام یہ ہے کہ آج جتنا ہم پڑ لیں گے آج جتنا ہم اس میں پڑ لیں گے وہ شامل کر کے اگر اس میں آج ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ آپ لوگ نے بیٹ میں شامل کرنی ہے تو کرنا یہ ہے کہ کاؤکیوں کے اوپر کام اس کا کرنا ہے لام پویسٹن کو چھوڑ کے صرف آپ لوگوں نے شارٹ پویسٹن سکھنے ہیں کتنی ایکسرسائز ہم لوگوں نے کرنی ہے وہ وقت صرف آپ لوگوں نے شارٹ پویسٹن اپنی کاؤکیوں کے اوپر لکھنے ہیں یہ بات ہو گئی دوسری بات جتنا ہم لوگوں نے اسلامیات کی کتاب کے اندر سے پڑ لیا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کی احادیث کے ترجمے دعاوں کے ترجمے یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور چھوڑیوں کے بعد جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس میں ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے یہ شامل ہوگا میں نے یہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو پہلا ٹیسٹ میں نے لیا ہے اس میں میں نے ان چیزوں کو شامل نہیں کیا لیکن اگلے ٹیسٹ میں میں شامل کروں گا تو بہتر ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو چھوڑیاں ہوگی آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے گا تیاری کے لیے تو آپ لوگ یہ تیاری میں آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ریاضی کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ ویڈیو سے بھی آپ کو جو ہے یہ صحیح سمجھ نہیں آتی تو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے آپ لوگ کسی بھی وقت جو ہے یہ مجھے میسج کر کے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس سوال کے اندر ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو کال بیٹھ کر کے خود سے جو ہے یہ بتا دوں گا کہ اس کو ہم نے کیسے آل کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی وقت کام کے سلسلے میں مجھ سے میسج پہلے کریں گے آپ پہلے میسج کریں گے کال کریں گے تو اس کا فائدہ کنی ہونا اس وجہ سے کہ اگر میں بیسی ہوں گا تو میں کال ٹک کی نہیں کروں گا پھر آپ کا فائدہ ہی کنی ہونا آپ میسج کریں گے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ اس ٹائم پہ میں آپ کو کال کروں گا ہم اس کوئیسڈن کو اس مسئلے کو حل کر دیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو حل کروا گا وہ کوئی ایشڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کام کے لیے جتنی بھی آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوگی وہ میں آپ لوگوں کی ہر وقت کروں گا چاہے اتر آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا کئی اور میں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے یہ اگلے لیکچرز ہمارے چھوٹیوں کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے